خبر یہ ہے کہ پتھان منتری نریندر موڈی برنوئی سے اب سنگاپور پہنچ چکے ہیں تصویر ہم آپ کو سیتے سنگاپور کے دکھا رہے ہیں جہاں پتھان منتری نریندر موڈی کا شاندار صالب کیا گیا بارکی سمجائے کے لیش پتھان منتری نریندر موڈی سے نے اکرم بھگایا انڈیا سنگاپور ریلیشنز ہو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ it is going to be a bigger take off وہ ہو رہی ہیں so ASEAN میں انڈیا سنگاپور کو بہت اہمیت دیتا ہے Singapore remains India's largest trading partner in ASEAN and the sixth largest globally during Prime Minister's visit there were several MOUs that are expected to be signed particularly in sectors like semiconductors and chip manufacturing the visit will also celebrate the 60th anniversary of the diplomatic relations between India and Singapore leading source and Singapore is India's sixth largest trade partner worldwide اب آپ سمجھ گئے کیوں جا رہے ہیں موڈی جی چائنا کا کیا فیکٹر ہے اور سنگاپور میں بھی دیکھنا آپ چائنا کا فیکٹر ہے 100% کس طریقے سے اپنی جیو پولٹکس اچھی کرنا ہے foreign relations تیز کرنا ہے کس طریقے سے دیرے دیرے چائنا کو isolate کرنا ہے سنگاپور کو ڈیفنس کوپریشن پر کرنا چاہتا ہے سنگاپور بھی دیکھنا ہے سنگاپور بھی دیکھنا ہے وزیر آدم انڈیا کے جب سنگاپور ریاستی دورے پہ گئے تھے تو ریاستی اشائیہ دیا گیا تھا اور وزیر آدم جو سنگاپور کے ہیں اب سنگاپور کا اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ جو فیکس آمدن ہے شہریوں کی وہ پچاس ہزار ڈالر سے زائد ہے دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پردان منتری نرد موڈی جی کا دورہ برنوئی کا ختم ہوا اور برنوئی کے بعد وہ سنگاپور پہنچ چکے ہیں اور بہت بھاوے طریقے سے سواگت کیا گیا نرد موڈی جی کا سنگاپور ائرپورٹ پہ اوفیشیلز کے ساتھ سنگاپور کے لیڈرز کے ساتھ ویلکم ہوا پردان منتری نرد موڈی جی کا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھارتی ڈائس پر آئے یعنی بھارتی مول کے لوگ کام کرنے کی درشتری سے یا پھر وہاں پہ پرمانینٹلی بھی کافی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں اور ریپورٹس کے انسار تو پندرہ سے اٹھارہ ہجار بھارتی ائرپورٹ پہ سواگت کرنے آئے تھے یا ائرپورٹ پہ آئے تھے پردان منتری نرد موڈی جی کی ایک جھلک کے اچھا پندرہ سے اٹھارہ ہجار شریف بھارتی ہی نہیں رہے ہوں گے اس میں کوئی اور بھی رہے ہوں گے لیکن اگر ہم رفلی مان کے چلے بھارتی 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 پردان منتری نرد موڈی جی کو دیکھنے آئے ہی تھے سنگاپور ائرپورٹ پہ ڈھول بھی بجائے آپ لوگوں نے کلپ دیکھی ہوگی پاکستانی اس کو دیکھ کے جل رہا ہے سنگاپور جائیں گے وہاں پہ سیمیکنڈکٹر کی بھی بات ہوگی یہ نہیں بھولنا ہمیں سب سے زیادہ فٹی بھارت میں جو کیا تھا وہ سنگاپور سنگاپور بھارت کے لئے بہت امپورٹن دیش ہے چھوٹا سا دیش ہے سنگاپور سے جتنے ہی اچھے چائنیز کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں چائنیز کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں چائنہ جو ہے وہ آسیاں کا ایک بڑا ڈائلوگ پارٹنر ہے ٹھیک ہے جی 2003 میں چائنہ آسیاں پارٹنرشیم جو پارٹنرشیم چائنہ نے پھر اپنا ایک امباسیڈر بھی بارہ میں آسیاں میں لگا دیا سنگاپور is important سنگاپور is an important player in this ساری game کے اندر سو مجھے ایسا لگتا ہے جو سعوتیس تیشن نیشن ہیں ساری کی ساری they are very uncomfortable pushing back China and this situation کے اندر کیا لینا ہے کیسے جو ہے وہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چائنہ کے ساتھ انگیج کرنا بھی ضروری ہے ضروری ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ضروری ہیں ٹھیک ہے جی اب تمام regional leaders اسی پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈرینڈرہ موڈی اپنی سپیس بنانے چلے گئے ہیں ڈرینڈرہ موڈی جو ہے وہ اس چیز کو پتا ہے کہ آسیان نے دوزار اکیس میں comprehensive strategic partnership sign کی چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اپنے تعلقات کو انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں جسے میں نے پہلے بتایا کہ strategic partnership دوزار تین میں کی لیکن in the midst of in the in the height of all these جو relations چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آسیان نے comprehensive strategic partnership یعنی کہ American influence اور جو بھی ہے وہ ان کو اس چیز کی کوئی پرواد نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم آسیان اور چائنہ کو کام کرنے کی ضرورت ہیں and regional comprehensive economic partnership بھی ہے ان کی موجود ہیں free trade agreement بھی ہیں دوسرا چائنہ کا belt and road initiative جو ہے وہ بھی سعودیسٹ ایشیا میں پروجیکٹس ہیں چائنہ لاؤس ایک ریلوے پروجیکٹ ہے جکارتا کی ادھر high speed ریل کا پروجیکٹ ہے پھر ملیشیا کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس ہیں یہ سارے پروجیکٹ چائنہ کے موجود ہیں and indians are watching that indians are watching اور indians کیا کہہ رہے ہیں indians کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی space بنانی ہیں indians اپنی space جو ہے اس سلسلے میں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے today this year is the 60th anniversary of diplomatic relations ڈھیک ہے جو اور دس سال ہو گئے ہیں سنگاپور india کی strategic partnership کو یار انہوں نے کتنا پہلے کام کرنا شروع کر دی ہے this is what the پاکستانی must understand ہم نے مسلمانوں کو اسلام بیچا امریکہ کو strategic location بیچی اور عوام کو خواب بیچے سیدھی سی بات کرنی چاہیے اور they have been working for long ٹھیک ہے جو اور جو elite تھی پاکستانی انہوں نے سارے اپنے بچے سارے امریکہ انگلینڈ کینیڈا یورپ شپٹ کیے ٹھیک ہے پاکستان میں وہ چھوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں یہ ہمارا وہ ہے نا جو ایک system چیزیں چلیے آ رہی ہیں یہ ہے ہم and they وہ کیا کر رہے ہیں they are living in india وہ india کے اندر رہ رہے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ this is something important ہمارے لئے یہ بڑی important یہ کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو کہ کس انداز سے india singapore جو ہے وہ digitization جیسے میں نے آپ کو پیسے بتائے connectivity کی advanced manufacturing کی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں they are focusing on this کہ سنگاپور میں وزٹ کے دوران جو ہیں وہ semi conductors کے اوپر agreement کیا جائے گا اور موڈی جی جو ہیں وہ definitely وہاں سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بزنس وغیرہ لانے کے چکر میں اور اور ہونا بھی یہی چاہیے ویسے تو چاہے وہ سنگاپور ہو یا کوئی بھی جگہ ہو ہر جگہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو indian prime minister یا indian government ہے وہ business کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں بہت زیادہ جو concentrate کرتے ہیں یا importance دیتے ہیں ہونا بھی یہی چاہیے لوگ ہمیں پیسہ مانگتے ہوئے ادھار مانگتے ہوئے یا کہانیاں سنا کر کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ ٹھکتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ کہ آپ پاکستان کے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ دوسری country کے لوگ گھبرانے لگیں بلکہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی آج کل جو ہے وہ وہ کافی پریشان اور گھبرائے بھی دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگوں سے جو بار بار آپ سے پیسوں کا تقاضہ کرتے ہیں جو بار بار آپ سے پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی کام کاج نہ کرنا پڑے بلکہ وہ آپ کے ہی دیئے وے پیسوں سے اپنا گزارہ کر لیں یہ ایک عجیب سی بات تو ضرور کئی لوگوں کو لگتی ہوگی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلف کنٹریز ہوں چاہیے یورپین کنٹریز ہوں کئی جگہ سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا کئی بار پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی کہا گیا کہ جی پروفیشنل بھیکاری جو ہیں وہ گلف میں پہنچ رہے ہیں ہا جمرے کے بہانے ہا جمرے کے ویزا کے بہانے تو لگتا ایسا ہے کہ آگے جا کر یقیناً چاہے وہ یو اے ای کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ کتر کوئت یا سعودی عرب کی گورنمنٹ ہو وہ بھی پاکستانیوں کو شاید ویزا دیتے ہوئے اب توڑا سا سوچیں گے جو پہلے لوگ آرام سے ہا جمرے کے لیے سعودی عرب چلے جاتے تھے ان لوگوں نے بھی اس بات کی شکایت کی ہے کہ وہاں پر بہت سے پاکستانی ایسے مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اس طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہاں پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے ایسے ہی بہت سے لوگ پاکستان میں بھی آپ کو دیکھ جائیں گے جو ڈیفرنٹ فیلڈز کے ہوں گے لیکن وہ آپ کو کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے پیسہ لے لیا جائے اور اپنا گزارہ چلا لیا جائے لیکن کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے یا اگر کوئی کام مل بھی جاتا ہے تو وہ کام کو اس طریقے سے نہیں کر پاتے یا کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یعنی بھنگلہ دری دیکھ لیجئے یا بھارت کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے بھی دکھائی دینے پاکستان کی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی ہمیں اکثر ایسا ہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لون یا ڈونیشنز کے اوپر چلنا زیادہ پسند کرتی ہے بجائے کوئی بزنس کرنے کے کئی بار پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا اناؤنس کیا کہ جی کبھی سعودی عرب کی بات ہوئی تو کبھی یو اے ای کی بات ہوئی تو کبھی جائنا کی بات ہوئی اور کئی دوسری کنٹریز کے نام لیے گئے اور کہا گیا کبھی شکل میں اشترین گیا